اوہ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو انتہائی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے قد سمع اللہ قولا لتی تجادلک فی ذوجہا وتشتقی الى اللہ واللہ یسمع تہاورکما ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا مسئلہ سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا دکھڑا بیان کر رہی تھی اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی گفتگو سن رہا تھا بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے الَّذینَ يُذَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ اِنْ اُمَّهَاتُهُمْ اِلَّا اللَّائِ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَدُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَا فُوُونَ وَفُورًا تم میں سے جو لوگ اپنے بیویوں کو ماں جیسا کہہ بیٹھیں تو اس سے در حقیقت وہ بیویاں ان کی ماں نہیں بن جاتی ان کی ماں تو بس وہی ہیں جنہوں نے انہیں جناح ہے بے شک ایسا کہنے والے دراصل جھوٹ اور ناپسندیدہ بات کہہ رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ بڑا درگزر کرنے والا اور بڑا ماف کرنے والا ہے وَالَّذِينَ يُذَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ذَالِكُمْ تُوعَذُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خُبِيرُ اور جو لوگ اپنے بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنی اس غلطی سے رجوع کر لے تو اب شوہر پر بیوی سے صحبت کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا واجب ہے اس حکم کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تم جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَسِيَامُ شَحَرَيْنِ مُتَتَابِعِنِ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَطِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ لیکن اگر کوئی شخص غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ صحبت سے پہلے دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے لیکن اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان رکھو اور یہ بھی اچھی طرح سن لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں ان کی خلاف وردی کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے ان الذین يحادون اللہ ورسوله قبطوا کما قبط الذین من قبلهم وقد اندلنا آیات بینات وللکافرین عذاب محین بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح زلیل و خوار ہوں گے جیسے ان سے پہلے مخالفت کرنے والے لوگ زلیل و خوار ہو چکے ہیں بے شک ہم تو واضح آیات نازل کر چکے ہیں کافروں کے لیے تو زلت والا عذاب ہے یوم يبعثهم اللہ جمیئاں فینبیہهم بما عملو احصاہ اللہ و نسوہ واللہ علا کل شئی شہید اللہ تعالیٰ جس دن ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں ان کے عامال بتائے گا اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایک چیز کو گن کر محفوظ کر لیا ہے مگر یہ لوگ اپنے عامال کو خود بلا بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے ألم تر أن اللہ يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوہ سلاسة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أکسر إلا هو معهم اینما كانوا ثم ينبیوهم بما عملو يوم القیامة ان اللہ بكل شئی علیم کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو خوب جانتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تین آدمی آپس میں بیٹھ کر خفیہ صلاح و مشورہ کریں اور ان میں چوتھا اللہ تعالیٰ خود موجود نہ ہو یا پانچ لوگ آپس میں خفیہ صلاح و مشورہ کریں اور ان میں چھتا اللہ تعالیٰ خود موجود نہ ہو خفیہ مشورہ کرنے والے چاہے تعداد میں کم ہوں یا زیادہ لیکن جہاں بھی وہ ہوں گے اللہ تعالیٰ خود ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے بلاخر انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے عامال کے بارے میں بتا دے گا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب واقف ہے اَلَمْ تَرَئِلَى الَّذِينَ نُهُؤَنِ النَّجْوَا ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَاسِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْنَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُونَ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَسْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَوْسِيرُ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں خفیہ صلاح مشورہ کرنے سے منع کیا گیا تھا مگر پھر بھی وہ منع کی گئی بات کو دھوراتے رہتے ہیں اور گناہ ظلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانے کے لیے چھپ چھپ کر صلاح مشورہ کرتے ہیں اور جب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو اس طرح سے سلام کرتے ہیں جس طرح کا سلام اللہ تعالیٰ نے آپ پر نہیں کیا ہے اور مزید اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اگر ہمارا سلام کرنے کا طریقہ غلط ہوتا تو اس غلط بات کہنے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نادل نہیں ہوتا مگر ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور اسی میں وہ ڈالے جائیں گے لوٹنے کی وہ انتہائی بری جگہ ہے یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والأدوان ومعصیت الرسول ومعصیت الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی علیہ تحشرون اے ایمان والو جب بھی تم خفیہ باتیں کرو تو بہرال اس میں گناہ ظلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بات شامل نہ ہو بلکہ نیکی اور پرہزگاری کی بات کیا کرو اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا انما النجوہ من الشیطان لیحذن الذین آمنوا وليس بدارهم شیئاً إلا بإذن اللہ وعلى اللہ فليتوکل المؤمنون اس طریقے سے خفیہ باتیں کرنا تو شیطان کا کام ہے تاکہ مومن دلگیر ہو جائیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے سوا شیطان انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا مومنوں کو بس اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فافسهوا يفسح الله لكم واذا قیل انشذوا فانشذوا يرفع الله الذین آمنوا منكم والذین آتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر اے ایمان والو جب تمہیں کسی مجلس میں کہا جائے کہ بیٹھنے کے لئے کشادگی پیدا کرو تو سکڑ کر کشادگی پیدا کر دیا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کشادگی پیدا کر دے گا اور پھر جب تمہیں اٹھنے کے لئے کہا جائے تو اسی وقت اٹھ جایا کرو تاکہ تم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کر دے تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے یا ایہا الَّذین آمَنُوا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ سَدَقَهُ ذَلِكَ خَيْرٌ لَقُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِن لَمْ تَجِدُو فَإِنَّ اللَّهَ وَفُورُ الرَّحِيمُ اے ایمان والو جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الہدگی میں بات کرنا چاہو تو بات کرنے سے پہلے خیرات نکالا کرو یہ طریقہ تمہارے لئے بہتر اور پاکیدہ ہے لیکن اگر خیرات نکالنے کے لئے کچھ نہیں ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے اَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَاتُ فَإِذِ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَعْطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ کیا تم سرگوشی کرنے سے پہلے خیرات نکالنے سے ڈر گئے ٹھیک ہے تم یہ کام نہ کر سکے اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف کر دیا اب تم نمات قائم کرو زکاة ادا کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے اَلَمْ تَرَئِنَ الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کیا آپ نے ان منافق لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے غضب میں آئے ہوئے لوگوں یعنی یہودیوں کو دوست بنا لیا ہے یہ منافق لوگ نہ تمہارے ہیں اور نہ یہودیوں کے ہیں یہ لوگ جال بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں اَعْضَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اسی لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے بے شک وہ جو کچھ کرتے ہیں انتہائی برا ہے اَتْتَخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَسَدُّوا عَذَابًا اَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينَ انہوں نے اپنے قسموں کو بچنے کی ڈھال بنا لیا جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں لیکن ان کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب ہے لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَدِيدًا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کچھ بھی کام نہ آ سکیں گے یہ لوگ آگ میں جلنے والے ہیں وہ اسی میں ہمیشہ پڑے رہیں گے یَوْمَ يَبْعَطُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا تو وہ اس طرح قسمیں کھائیں گے جیسے آپ کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اور گمان رکھتے ہیں کہ وہ کسی اچھی بات پر قائم ہیں خبردار رہو یہ سب جھوٹے ہیں اِسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ اُولَائِكَ حِذْبُ الشَّيْطَانِ عَلَا إِنَّ حِذْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ شیطان ان پر غلب آ چکا ہے اور اس نے ان سے اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا دی ہے یہ شیطان کا ٹولا ہے خبردار بے شک شیطان کا ٹولا ہی خسارے میں رہنے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحَذُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُولَائِكَ فِي الْأَذَلِّينَ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ انتہائی زلیل لوگوں میں شامل ہیں قَتَبَ اللَّهُ لَا أَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِي اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَذِيذَ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے بے شک اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأیدهم بروح منهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها رضی اللہ عنهم وردوا عنهم أولئك حذب اللہ على إِنَّ حِذْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر دل سے ایمان لاتے ہیں آپ انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کبھی نہ دیکھو گے چاہے وہ ان کے باپ بیٹے بھائی یا قریب رشتدار ہی کیوں نہ ہوں ایسے کردار کے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے اور انہیں اپنی طرف سے ایک روحانی طاقت عطا کی ہے اور وہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے مختلف قسم کی نہریں بہرہی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے یہی اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے کام کھول کر سن لو کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی کامیابی حاصل کرنے والی ہیں